سامینِ گرامی برائے حصولِ خوشنُدگِ امامِ حسین علیہ السلام و برائے تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام بارے دیگر و آوازِ بلند صلوات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائے کے اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی تحتہامی السید البحی والسراج المزی والکوکب الدری بارے الخلائے کے بالسکینہ المدخونِ بے ارزِ مدینہ بالقاسمِ محمد و آوازِ بلند صلوات وعلی اتر تحتیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابِ اللذین اشعاب الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیانو مجالس حکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس حسین و رظیم ماحول میں جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاہمت کرو دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانے مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دعمل نہ جائے میرے مالک تجھے واسطہ تری عزت و عظمت تھا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے میرے مالک اس نازک دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا اعترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے مالک اس مشکل درین دور میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق اطاف فرمائے اگر محسوس نہ کریں تو کوشش کر کے ہر وہ بندہ آمین کہے جیسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے میرے مالک وہ تمام احباب جو دنیا کے کسی بھی کونے پر رہتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں سے بیادے سید و شہدہ عشق جاری رہتے ہیں انہیں زندگی میں بار بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرمائے آخری دعا مانواروں واجب سمجھ کے آمین کہیے گا میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ ہم گناہ گاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اگر طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی سلوات تلاوت فرمائیے سامینِ گرامی چھٹے تاجدارِ ولایت کا فرمان جو بندہ ہماری ذات پہ خلو سے دل سے دلود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی اگر نراز نہ ہوں تو فرمائلٹی سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کر ایک تازہ دم چھلکتی ہوئی سلوات تلاوت فرمائیے اجازت ہے نا اپنی شروع میں میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو اچھا رکھیں اللہ ازداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت قربلہ والوں کی یاد میں بسر کر دیں محول آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میرے مولا کے اچھا پڑھنے والے پڑ گئے اور میرے مولا کے اچھا پڑھنے والوں کو انشاءاللہ سلسلہ ذکر کو آگے بڑھانا ہے اور کاروان مدھد کو روان تمہا رکھنا ہے رات گئے تب بات شروع کرتے ہیں پھر جو آپ کا محول بنا وہیں چلے ایک مصرہ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو میرے محترم زیادہ نہیں پڑھنا بہت زیادہ بھی پڑھا تو دس منٹ پڑھ لینا آپ کو سلام کرنا لکھو یہ اور فضول بات ممبر سے کوئی بھی نہیں کر لی لکھو یہ سارے یزیدیوں کو مجھے بانیان نے یہاں امام حسین کی مجلس پڑھنے کے لیے بولایا ہے میں کیوں نہ ذکر حسین کروں مجھے دائیں بائیں کی ہنکی پھنکی مارنے کے لیے میرے پاس اور تھوڑی جگہیں ہیں اول تو وہ بھی نہیں مارنی لیکن یہاں کم از کم ہے ذکر حسین تو کروں آپ لوگ اپنا ٹائم نکال کے آئے میں آپ یقین کیجئے سیال کوٹ سرگودہ اس کے بعد ملتان پہنچاؤ مجھے یہاں سے آگے لاہور جا کے دو پروگرامز پڑھنے ہیں اب میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں آپ لوگ مصرفیات چھوڑ کے آئے ہیں میری فضول باتیں سننے کے لیے تو لے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا کون کہہ رہا ہے کسے کہہ رہا ہے کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اٹھائیس رجب کو میرے بھائیوں میرے مولا حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا یہ ستائیس رجب کا واقعہ دربارے ولید میں امام حسین علیہ السلام ولید اس وقت مدینہ کا گورنر تھا خدا اس پر لانت کر ولید نے اپنے دربار میں امام حسین علیہ السلام کو بلایا بلایا اس لیے کہ یزید کا خط دیں جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امام حسین آپ یزید کی بائیت کریں آپ مجھے دیکھیں گے تو میں بات کروں گا اگر آپ مجھے نہیں دیکھیں گے تو مجھے کون دیکھے گا سننے والے ہی نہیں ہوں گے تو بیچارے پڑھنے والے کیا کریں گے جس وقت درباریوں کو پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام دربار میں آ رہے آدھے منٹ کی بات ہے میں شیئر شروع کر رہا ہوں جب انہیں پتا چلا کہ مولا دربار میں آ رہے ہیں تو انہوں نے دو پلانٹ بنائے مشورہ جو انہوں نے آپس میں کیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں پہلا مشورہ یہ تھا کہ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے آنے پہ احترام میں کھڑا نہیں ہوگا اور دوسرا مشورہ یہ تھا کہ دربار کے دروازے پہ جو پردہ تھا دربان کو حکم دیا گیا تم نے پردہ نہیں ہٹانا امام حسین کو پروٹوکول تم نے نہیں دینا علیق علال خود آئے گا خود پردہ اٹھائے گا خود نیچے سے سر جھکا کے گزرے گا ایسے آٹومیٹکلی حسین کا سر ہمارے سامنے جھک جائے گا ایسے ایک کوئی اٹھے گا نہیں اور دوسرا کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا حسین خود پردہ اٹھا کے نیچے سے سر جھکا کے گزریں گے تو خود ہی ہمارے سامنے پہشانی خم ہو جائے گی یہ دو مشورہ تیار تھے لیکن تاریخ کے دیوائے روبے امامت کے جس وقت شم سے امامت وفق دروازہ پہ تلو ہوا تو امام وہ ہوتا ہے جسے حالت حال کی پہلے سے آ گئی ہو علی قلال پردہ کے اس جانب کھڑا تھا میرے امام کو پتا چل گیا انہوں نے پردہ نہیں ہٹانا تو مظہر والا جائب بادشاہ کے مظہر والا جائب بیٹے نے کچھ نہیں کیا میرے امام نے اس جانب کھڑے ہو کر بس پنکو چھکی ہوا کا جھونکہ آیا پردہ اڑا کے لے گیا میرے امام دربار کے اندر داخل ہوئے ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہو بدبخت تُو نے دیکھ لیا تیرے دربار میں یہ پردہ تیری ریایہ نے نہیں اٹھایا ہماری ریایہ نے اٹھا دیا ہے تیری ریایہ نے نہیں اٹھایا ہماری ریایہ نے اٹھا دیا ہے تاریخیت کے میرے امام علیہ السلام کے جملے مکمل ہوئے اور امام علیہ السلام کی ڈائلوگ ڈیلیوری علی قلال کا اعتماد علی قلال کا اختیار زبان و بیان پر کچھ اس ادا کا تھا میرے امام کے جملے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے اعترام میں تخت والی مسلط سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا میرے بھائیوں سب سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا سب سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا اب جب تخت والا کھڑا ہوا تو تمام درباری کھڑے ہو گئے جب تمام درباری کھڑے ہو گئے تو ماہول کو چھوڑ ہو گیا جب تمام دربار کھڑا ہوا تو میرے امام نے دربار میں پہلا قدم رکھا دوسرا قدم رکھا تیسرا مباہر تلے ہتھ اچھے ٹائم گھٹے مولادین سے موصل جائے تھا ہی ہمیں پر چھوڑ دینا امام نے پہلا قدم دوسرا تیسرا چوتھا پانچنا قدم مسئلتیں شروع ہوئیں امام چلتے جا رہے ہیں تخ کی جانب اور دائے سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام یہاں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام وہاں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام آگے سے آواز پکے اگے بے کے بندہ چھپ رہے میں من نہیں سکتا وہاں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام ادھر سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام وہاں سے آواز آ رہی ہے سرکار یہاں کی بیٹھے وہاں سے آواز آ رہی ہے سرکار میری گروہ شیبے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم نے اٹھنا نہیں ہے لیکن اب امام بیج میں سے چلتے جا رہے ہیں میرے بھئیہ اور دائیں پائے سے آواز علیہ السرکار سلام سلام میرے مولا میرے آقا ہی دھر آئیں ادھر بیٹھے علیق الال کو پروٹو تاریخ گت کے تمام درباریوں کے سلام اور سے بینیاز ہو کے پنجت ان کا غرور بن کے علیق الال چلتا چلتا ولی کے تخت کے سامنے آیا اور اس کے تخت کے سامنے آکے علیق الال نے ابھی اس سے پہلے کہ میرے مولا کچھ جملے کہتے وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا اس نے کام تو ہے آزوان کے کا مولا باتیں بعد میں کریں گے پہلے میرے تخت پہ بیٹھے تاریخ کہتی ہے اس کی بادشاہ اور تخت پہ پاؤں کی ٹھوکر مار کی علیق الال نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور نہیں آتا ہی نہیں ہے ارے تجھے نہیں پتا سر بڑی میرے والی ارے تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ ناظر میں ممبر صاحب میں لمبا کروں پلیز مجھے کہیے گا بس کر بیٹھ کے ذاکروں کو سننا نہ کریں بسم اللہ بسم اللہ میں جا رہا ہوں اس سے پہلے مجھے کہیں میں جا رہا ہوں امام فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا راضی رہیے گا قرآن رحل کے علاوہ اور ملتان عزداری قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں مولا علی علیہ السلام کے ذکر میں شرمیل جوان اچھے نہیں لگتے حسین ایسا نام نہیں ہے جسے اٹھانے کے بعد چیرے مرجائے جائیں حسین دل کو تازگی دیتے ہیں آپ لوگ پلیز تھوڑا سا مجھے مسکر آ کے دیکھئے داد بھلے مجھے نہ دی دی یہاں گرمی کا احساس نہیں کیا جا سکتا ماشاءاللہ سے میں جس وقت آیا ہوں اس وقت جتنے بندے نہیں تھے جتنے پنکے تھے کسی قسم کی گرمی نہیں ہے اس نے کہا تھا بیٹھے بیٹھے ڈال دیا ہے آتش دا میں کیا کیا کچھ موسم اتنا سرد نہیں تھا جتنی آگ لگا دی ولید مجھے دربار میں کیوں بولایا اس نے کہا مولا یہ خط ہے یزید کہہ رہا ہے یا بیعت یا جنگ میں با خدا نہیں لڑوں گا ایک بار بھی نہیں کہوں گا بولے میرے ساتھ آپ نہیں بولیئے میں اپنا ٹائم پورا کرنا چاہا رہا ہوں خط اس میں لکھا ہوا ہے بیعت یا جنگ اولا یزید کہتا ہے بیعت کریں آپ اسے کیا رپلائے دیں گے سامین اگرامی میں نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ بولیں لیکن مولا کا واسطہ میں اس بندے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ایسے لکمہ توڑ کے میرے مولا حسین سے مان کے تو کھاتا ہے لیکن ان کے ذکر پہ اس کے چہرے پہ مسکورہ ہٹ تک بھی نہیں آسکتی میں خدا کی قسم وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے گھر کچولا امام علی مقام کے صدقے میں روشن ہوتا ہے اور وہ یہاں بور بیٹھا تو بیٹھا کیسے ہوا ہے مولا آپ یزید کو کیا رپلائے دیں گے وہ کہتا ہے بیعت کریں یا جنگ کریں علی کلال فرماتا ہے ولید تو ایک یزید کی بات کرتا ہے حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے میرے امام فرماتے ہیں اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے علی کلال فرماتا ہے نئی صبحوں کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچر رہا ہے علی کلال فرماتا ہے یزیدیت کا وجود اب سے عزل کی لانت میں ڈھل رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے یزیدیت کا جہاں بیٹھا ہے جس کونے پہ بیٹھا ہے جو جہاں کمفرٹیبل ہے مولا کا واسطہ اپنے دل میں میرے زملے کو آنے دینا علی کلال فرماتا ہے یزیدیت کا مولا کا واسطہ وجود اب سے عزل کی لانت میں ڈھل رہا ہے میرے امام فرماتے والید لکھ یزید کو گھبراتا کیوں ہے حسین اعلان کر رہا ہے اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجار دوں جس کے ہاتھوں کے مالک میرے مولا حسین ہے ملک نارے حائدری بنا رہے گا نشان عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں میرے غصشتہ نہیں بیٹھے کے لئے وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں کاروانِ اللہ باس مولا اس خانوادے کی توفیقات میں اضافہ کریں جس وقت ہم لوگ اربعین پہ سفر کرتے ہیں تو نظر آتا ہے یہ کاروان جگہ جگہ پہ کافی خدمات ہیں اس گھرانے کی امام حسین علیہ السلام کی مشن میں خدا ان لوگوں کو نظرِ بچ سے محفوظ رکھے وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجار دوں آپ بڑے بیٹھے ہیں میرے سامنے سفید ریش لوگ بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں سے داد مانگتے ہیں ویسے بھی ڈر رہوں آپ بڑے ہیں میں کیسے کیونکہ داد نہیں میں فقط اتنا کہتا ہوں مجھے دعا کیجئے زندگیاں گزر گئیں آپ لوگوں کی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے لمحے کے لئے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں فلسفہ بیعت پہ بات کرتا ہوں اٹھارہ جیٹ کا دن ہے اگر آج کے دن بھی ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تو ہم مجلس میں کرنے کے آگئے ہمیں اگر یہ بھی نہیں پتا کہ ان کار بیعت فاسق امام نے کیوں کیا تھا ایجنڈا کیا تھا میرے مولا کا یزید کی پولیسی کیا تھی اگر ہمارے جنریشن کو یہ بھی نہیں پتا چلنا میرے ایج فائلوز جتنے میرے برادران بیٹھے ہو امام حسین اور یزید امام نے اس کا بائیکارٹ کیا کیوں تھا میرے بھائیو اگر ہمیں یہی نہیں پتا چلنا تو ہم یہاں کرنے کیا آگئے یہ جتنے آپ بزرگ بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں کے سروں پر قرآن رکھ کے کہتا ہوں مولا کا واسطہ تسی صرفی حلاج پڑیانا قیمت ہو ویسی علامہ علی نکی نکن نے جملہ کہہ کے لاکھ لگا دیا خدا کی قسم فرماتے ہیں سمجھ نہیں آئی چوتہ سو سال گزر گئے زمانہ جواب نہیں دے رہا نو لاکھ کا لشکر جس ملون کے ساتھ تھا پھر بھی وہ بہتر سے بیعت مانگنے پر مجبور کیوں تھا یہ ادھر والا محلہ یہ 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 یہاں جتنے بیٹھے یہ آپ جتنے جوان بیٹھے ہونا آپ لوگ بلکہ یہ ویڈیو کیمرے لگے میں ہیں کم مسکم ان کے پیچھے کوئی تو سنے گا کوئی تو اس بات کا فیصلہ کرے گا سامین گرامی جو کیمرے میں دیکھے ہیں یا جو یہاں بیٹھے ہیں مولا کا باستہ آپ لوگ بڑی بڑی کیبینٹس میں جا کے بیٹھتے ہیں آپ لوگ فرنڈ زون میں جاتے ہیں بڑے بڑے لبرل بڑے بڑے ایتھیس لوگوں میں آپ لوگ کو جا کے بتانا پڑتا ہے ہم نے کس کو مانا ہے وہ مولا کون تھے لوگ سوال کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو اتنا انکار کیوں تھا بیعت کا کم مسکم ان کے سامنے ہاتھ مان کے کہنا لڑنے والی بات نہیں ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے اتنا تو پوچھو کہ یزید کو اتنا اسرار کیوں تھا پہلو وہ کر رہا ہے اسے اسرار کیوں تھا بلکہ میری پوری مجلس بھول جائیے گا یہ ایک سوال نہ بھولیے گا آپ کو جہاں یاد آئے وہاں جا کے کریے گا ممبر بلکل میں چھوڑنا جا رہا امیر المومنین کی بنائی ہوئی خود ساختہ مسنت میں بیٹھ کے یزید ملعون نے دین اسلام کے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا کہ حبیب ابن مذاہب جیسے بڑھے کو بھی تلوار نکالنا پڑے گی یہ سوال ہیں یہ چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ جو ستر اکتر لوگ تھے وہ کون تھے وہ کون لڑاکو لوگ تھے ہمارے لاہور کی پنجابی کیا جملہ انہوں میں سے ایک بھی کن ٹٹا نہیں تھا شریف النفس لوگ شب زندگار لوگ عبادت گزار لوگ گوشہ نشین لوگ جناب حبیب ابن مذاہر ایک ایک سجدے میں ختم قرآن کرنے کی روایات ملتی ہیں جناب مسلم بن نوسجہ زعیف ترین کوفہ کے بچوں کو حفظ قرآن ایسے لوگ امام حسین حسین کو شریف چاہیے حسین کو بدماش نہیں چاہیے آپ کسی مولوی کی پیچھے نہ لگیں آپ کسی علامہ کی پیچھے نہ لگیں آپ بڑے سے بڑے آپ کسی کے پیچھے نہ لگیں کم از کم آپ خود کو ویسا تو بنانے کی کوشش کیجئے ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی ویسے بننے کی کوشش کیجئے جیسے کربلا میں میرے مولا کے ساتھ تھے اور یاد رکھیے گا تاریخیت کے تین تک شہید وہ ہیں جو مسلمان تھے ہی نہیں جو آئے میرے مولا کے پاس اور حسین کہتے ہی اس بادشاہ کو ہیں جس نے غریب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا جس نے بیوہ کے سر پہ چادر رکھتے ہوئے اس سے اس کی کاسٹ نہیں پوچھے جنہوں نے یتیم کو کھانا کھلاتے ہوئے اس سے نہیں پوچھا کہ تیری برادری کڑی ہے میرے مولا کے در پہ جو آیا جب آیا جیسے آیا جس رنگ میں آیا جہاں آیا ان کے دروازے سے ان کے دروازے پہ در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ ہم ساری ہیں کوئی تھوڑی جی ہوں ہاں کوئی شیئی اٹھتا کرو میرے نال کرمان آپ لوگ یہ مذہبی دیواریں توڑیں آپ انسانیت کے لیول پر جا کر دیکھئے کہ ان سکسیات نے انسانیت کے لیے کیا کیا میں بہت چھوٹا نو کروں یہ ممبر حسین بہت بڑی جگہ ہے کاش ہم زاکرین کو اس جگہ کی سنسٹیوٹی کا اندازہ ہو جائے ہم لوگ یہاں کھڑے ہوتے ہوئے بھی کام پہ لیکن ہم لوگ انہیں سے اپنی پرسنل پروپرٹی سمجھ لیا ہے میرے بھائیو میں بہت بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کہ بھی با خدا ڈرنے کا مقام ہے لیکن میں پورے اعتماد سے کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوں میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا علامہ ثابت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے بیت ارے انہوں نے تو کسی سے مذہب نہیں پوچھا انہوں نے کھانا کھلاتے ہوئے کسی سے یہ تو نہیں کہا کہ تیری برادری کے لیے تم کس لوبی کا حصہ ہو تم مجھے مانتے ہو تم نہیں جو آیا جب جیسے یہ خاندان بانٹتا گیا انکل مجھے دیکھئے گا یہ خاندان بانٹتا گیا پھوکوں کو روٹی دیتے گئے غریبوں کو کھانا کھلاتے گئے بیواؤں کے سروں پہ چادلیں کرتے گئے یتیموں کے سروں پہ ارے یہی تو وجہ تھی جب دس لاکھ کا اجتماع علی کے لال نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تھا تو علی کے لال نے فقط جب چہرے پہچانے کہ یہ لوگ کون ہیں ارے جو مجھ سے لڑنے آگئے تو اس وقت میرے امام نے فرمایا تھا مجھ سے لڑتے ہو شرم نہیں آتی ارے شہر زلط کے بے حیثیت ساکن ہو مرتضا کی یا دعوت میں بن کھائے ہو میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے راضی رہیے گا سامین اگر آمی دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفتی مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا میں بارے دگر گزارش کر کے جا رہوں اٹھارہ جیٹ ہے ہم لوگ اسے دس محرم کی طرح مناتے ہیں یہ جتنے آئے باب سوشل میڈیا پر سن چلیں یہاں تو اہلہ سنت آئے باب کم ہوں گے یقیناً ہوں گے لیکن کم ہوں گے لیکن وہاں پر کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا وہاں سب سنتے ہیں میں منت کر رہوں مولا کا واسطہ دنیا کی کسی لغت میں دنیا کی کسی ڈشنری میں مرنے کا مطلب ہارنا نہیں ہوتا میرے بھائیو اور جیتنے کا مطلب مار دینا نہیں ہوتا ہارنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد میں ناکام ہونا اور جیتنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد میں کامیاب ہونا یزید کا مقصد حسین کو مارنا نہیں تھا اور حسین کا مقصد یزید سے بچنا نہیں تھا اگر یہ مقاصد تھے تو بھلے یزید جیت گیا مقصد یزید کا تھا حسین سے بیعت لینا اور حسین کا مقصد تھا بیعت نہ کرنا حسین نے بیعت نہیں کی حسین چودہ سو سال سے مقصد لے کامی آگئے میں آپ کو جون علیہ کا ایک شعر سناتا ہوں فرماتے ہیں کہ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا جن کی میراز تھی کوثر انہیں پانی نہ ملی آپ نے ایک آنسو میرے دامن میں ڈالنے میں یہاں سے جاروں با خدا ممبر چھوڑ رہا ہوں فقط ایک آنسو میری بکشش کا سامان ہو کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے مولا کے سب ذاکرہ چھپڑنے والے ہیں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہوتا خیرات ہے میری بی بی سیدہ کے کرم کے پورا سمندر ہے اس میں سے کسی نے کسی کو کترے کا لمس مل جاتا ہے اس کی نیت اور حیثیت کے مطابق یہاں سے خالی کوئی خدا ان بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے خدا یہ حسین رہن ان بھائیوں کو ہمیشہ اپنی افزامان میں رکھیں جن کی میراز تھی کوثر میں اس مجمع سے کسی کو نہیں جانتا میں یہاں باہر کھڑا ہوتا ہوں اور یہاں میرے ساتھ مشکل بن جائے آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے نہیں بھی جانتا ہو تو آپ بھلے جس مرضی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں مجھے مشکل میں دیکھیں گے آپ نہیں بھی جانتے کہ میں کون ہوں تو میرے پاس آکے اتنا ضرور کہیں گے بھائی کیا ہوا یہ ہوتی ہے انسانیت ارے میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو اسلام میں دو قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو دو چہرے اسلام میں دو چہرے ملیں گے ایک وہ جو ہر جیسے مجرم راستہ روکنے والے کے گھوڑوں کو پانی پلائے اور ایک وہ جو چھ مہینے کے بچے کا پانی بھیل کرے گا یہ بہت لمبی بحث ہے خدا کی قسم بہت اس پہ سیمینار چاہیے اس پہ مجلس نہیں چاہیے سیمینار کے گفتگو اور ہوتی ہے ممبر کی خطابت اور ہوتی ہے آپ کو اسلام میں دو قسم کے چہرے ملیں گے ایک وہ ملیں گے وہی جزید علی اعلان جیسے جو مسجدوں کے ممبروں پہ شراب پی کے قرآن پڑھیں اور ایک حسین نے دین پناہ جیسے کہ نو کے سنہ پہ بھی تلاوت کلام کا دو کیسے ارے نمازی امام حسین نے نماز سجدہ آخر میں سر کٹایا ہے میرے بھائیوں اور ایک نماز وہ بھی پڑھتا تھے وہ جو کہتے تھے جلدی حسین کو شہید کرو ہم نے جمعہ کٹھا پڑنا انسانیت میرے بھائیوں مین چیز ہے دین اسلام مذہب انسانیت ہے اگر آپ سے انسان نہ خوش ہیں تو سمجھیں آپ کچھ بھی نہیں کریں آپ کوشش کیجئے آپ انسان کو سکوم دیجئے انسانیت سب سے بڑا رشتہ ہے اس بنانے والے نے سب سے پہلے انسان بنایا ہے شیعہ سنی ہم آ کے بنیں امام حسین کا جو دکھ تھا میرے بھائیوں وہ دکھ ہی تو یہی میں نے آپ کوئی مثال دیا ہے میں باہر کھڑا ہوں مجھے آپ لوگ نہیں بھی جانیں گے تو مجھے مشکل میں اتنا ضرور کہو گے میرے بھائیوں کیا ہوا اب میں آپ کو امام حسین کا دکھ سناتا ہوں علی کلال رو رو کے آسمان کی طرف دیکھ کے فرما رہا تھا میرے مالک گواہ رہنا اب باس چل بسے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اکیلے رہ گئے میرے امام امام حسین علیہ بلکل اکیلے میرے مولا اور یہ بہت بڑا دکھ ہے کہ میرے مولا آکے لے رہ گئے اکبر و عباس چل بسے قاسم و عون و محمد جیسے جہانیسار چلے گئے اچھا امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کو جیسے میرانیس نے کھینچا ہے ایسے کسی نے نہیں دیکھا بڑے بڑے اساتیت شورا لٹریچر لکھنے والے فرما گئے میرانیس کی یہ ایک لائن پورا مرشیہ ہے پورا دیوانِ مسائب ہے اللہ کرے کہ آپ ہائے کر لیں انیس فرماتے ہیں جب کوئی نہیں رہا اس وقت امام حسین نے نہرِ الکمہ کی جانے بروخی انور کر رخ کیا پور جوان بھائی کے لاشے کی طرف دیکھ کہ حسین نے روکے فرمایا عباس افسوس کہ تُو نے میری تنہائی نہ دیکھی کیا درد ہے خدا کی گھر جنابِ زافر جن خود روایت کرتے ہیں قبیلہِ بربر کا ایک خطیبِ اکبر نے اس واقعے کو پڑھا اپنی کتاب میں لکھا ایک عامل تھا اس نے عمل کی ہے اس نے چلے کاٹے جنابِ زافر سے یہ جملہ اسی روایت میں ممبر چھوڑ رہو راضی رہیے گا میں نے ٹائم پورا کیا ہے میں انشاءاللہ کبھی واپس آیا میرا اپنا گھر ہے میں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے نوکری کروں گا اب گنجائش ہی اتنی تھی شدید خطرناک حالت میں اب آگے کبھی سفر کر رہے ہیں بس دیکھئے گا میری جانب میں آدھے منٹ سے پہلے زیمتیں تمام کر رہا ہوں زافر جن ملقات ہو گئی زافر بتائیے کربلا میں وہاں کیا ہوا وہاں کیا ہوا جب تمام سوال ہو گئے تو اب آخر میں زافر آپ سے ایک ذاتی سوال ہے بتائیں کوئی ایسا ٹائم بھی تھا جو آپ پہ مشکل گزراؤ زافر فرماتے ہوں تو میں جن لیکن کربلا میں ایک ایسا وقت بھی آیا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی زافر بتائیے وہ موقع کون سا تھا زافر رو کے فرماتے ہیں جہاں میری اپنی روح کانپی وہ پہلا موقع ہی حسین کی تلہائی کا تھا جس وقت میں کربلا میں داخل ہوا میں نے عجیب منظر دیکھا زین زلجنہ پہ میرے امام تھے زخموں سے چور تھے ادھر گرتے گرتے سملتے تھے پھر ادھر گرتے گرتے سملتے تھے زخموں کی تاب نہیں لارے نظر آرہا ہے میرے مولا زیادہ دیر زین زلجنہ پہ نہیں ہے زافر فرماتے ہیں میں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا حسین زخموں سے چور ادھر گرتے گرتے سملتے ہیں میرا بھائی مجھے دیکھنا ادھر گرتے گرتے سملتے ہیں یا اچانک ملون ابن سعید نے اعلان کیا جلدی کرو حسین کے خیموں کو دوٹ لو حسین کے خیموں کو زافر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کمر کا بل میرے امام نسیدہ کیا جلال بھری آواز میں پھر فڑا فار صدا لگائی خبردار جب تک میری سانسوں میں سانس ہے میرے خیام کی جانتے بنا درے تم نہیں جانتے وہاں رسول اکرم کی بیٹھی ہیں زافر فرماتے ہیں یہ جملے سننے تھے میں دوڑتا دوڑتا امام کے قدموں پہ گیا میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا مجھے حکم کریں میں نو لاکھ کے سر کٹ کے آپ کی نالین پہ رکھوں زافر فرماتے ہیں مجھے موت آجاتی میں سوال نہ کرتا مجھے موت آجاتی میں امام کا جواب نہ سنتا جب میں نے کہا مولا مجھے حکم کریں میں ان کے سر کٹ کے آپ کی نالین پہ رکھوں علی کے لال نے فرمایا زافر میں تجھ سے راضی ہوں میری عدل میرا عدل گوارہ نہیں کرتا میری قرامت مانتی نہیں ہے میں نظر نہ انے والی مخلوق کوئی اسے لڑواؤں زافر تو جہاں سے آیا تو وہیں واپس چلا جا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا مر جاؤں گا آپ کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں علیق الال نے فرمایا زافر اگر رکنا چاہتا ہے تو وہ سامنے والے ٹیلے پہ رک جب تک میں امام بن کے حکم دوں جب امام بن کے کہوں نہ زافر کربلا چھے اس کے بعد تیرا رکنا حرام ہوگا زافر فرماتے ہیں امام نے اجازت دی میں اسے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا اب تمام مسائب زافر جن نے وہیں سے دیکھ کے بیان کیے میں نے سارا بیان سمیٹ دیا زافر فرماتے ہیں بس علیق الال زین سے زمین پہ آیا میرے امام نے سجدہ آخر میں سر لکھا وہاں سے وہ ملون آیا جس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا اس نے پہلی ضرب چلانے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا ابھی اس نے ضرب نہیں ماری کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علیق الال نے سجدہ سے سال اٹھایا اس کی جانب دیکھ کے میرے امام نے روکے فرمایا ظالم تُو نے مارنا ہے میں نے شہید ہونا بڑا درد ہے خدا کی قسم اس جملے میں ارے میرا رہا کوئی نہیں میری خربت کا واسطہ لمحے کے لیے رک زافر فرماتے ہیں وہ رکا جلدی کر رو علیق الال نے نظریں موڑ کے اس ٹینے پر حیران لوکے فرماتے ہیں زافر تُو ابھی تک گیا نہیں ہے میں نے کہا مولا مر جاؤں گا لیکن اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں کبلا زافر کہتا ہے چیخ نکلی علیق الال کی روکے فرماتے ہیں زافر جلدی کر اب کربلا چھوڑ اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی زمین سے پتھر صاف کر رہی ہے اور زافر میری غیرت گوارہ نہیں کرتی اور زافر میری ماں میرے لاشے پیار علیقی بیٹی ہیں آپ کے گریہ بیٹی ہیں